مجلس خدام الحمدیہ کینیڈا سن 2003 سے ہر سال باقاعدگی سے خون کے اعتیاد دے رہی ہے یہ اعتیاد ان خدمت خلق کے کاموں میں سے ایک ہے جس میں جماعت الحمدیہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے جماعت احمدیہ کینیڈا دینی بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیموں میں کنیڈین بلڈ سرویسز کی سب سے بڑی ساتھی ہے اسی طرح مسجد بیت الاسلام کنیڈین بلڈ سرویسز کے لیے خون کے اعتیاد دینے کے لیے منظور شدہ جگہ ہے سال نو کا ایک خون کے اعتیاد کا کلینک مسجد بیت الاسلام ٹرونٹو کینیڈا میں 27 نومبر کو لگایا گیا اس کلینک میں احمدی و غیر احمدی احباب نے شرکت کی ٹرونٹو کے علاوہ کینیڈا کے دوسرے بڑے شہروں میں مثلاً وینکوور، کیلگری، ایڈمنٹن، سیسکاٹون، آٹوا اور مانٹریال میں بھی خون کے اعتیاد دیے گئے محتمیم خدمت خلق مجلس خدام الہمدیہ کینیڈا خالد رسول صاحب نے ہمیں بتایا آج کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا اور بارہ بجے کا ٹائم تھا بارہ بجے سے پہلے ہی خدام اور ڈونرز جو ہیں انہوں نے آرائیف کرنا شروع کر دیا تھا اس ڈرائیف کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک سو دس کا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمیں دیا گیا ہے کینیڈن بلد سروریسز کی طرف سے وہ پورا ہو اور جو پورے کینیڈا وائٹ کا ٹارگٹ ہے وہ دو سو چالیس کا ہے تو وہ بھی کوشش ہے کہ انشاءاللہ طلب وہ بھی پورا ہوگا سن دوہزار تین سے آج تک جماعت احمدیہ کینیڈا نے تقریباً نو سو یونٹ خون دیا ہے بیت الاسلام میں لگائے گئے اس خون کے اتیہ کے کلینک میں ایک سو اکیس یونٹ خون اکٹھا کیا گیا ایم ٹی اے انٹرنیشنل جماعت نیوز مسجد بیت الاسلام ٹرونٹو کینیڈا